اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے آپ سب دوست خیر خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر لودرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت زبردست اور کانٹے دار مقابلے جا رہے ہیں کھیلے جا رہے ہیں بنگلہ دیش ویس انڈیا کے ماہ بین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے پہلا مقابلہ بنگلہ دیش نے انڈیا کو زیر کیا تھا اور آج دوسرا مقابلہ کھیلے گیا جس میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس آور میں ٹو ہنڈرٹ سیونٹی ٹو رنز کا بہارت کو ٹارگٹ دیا تھا شروع میں بنگلہ دیش کی ٹیم ہچکچا گئی تھی بنگلہ دیش کی شروع میں سکس وکٹ سکٹی رنز پر آؤٹ ہو چکے تھے تو پھر جیسے میڈیا حسن میراج آئے انہوں نے اس اشتہ میچ کی طرح اس میچ میں بھی بھر پور پروفارمنس کا مزہرہ کرتے ہوئے ایڈی تری بول پر ہنڈرٹ رنز بنائے ان کے ہنڈرٹ رنز کی بدولت بنگلہ دیش کی ٹیم ایک بڑا ٹارگٹ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو پائی اور اس کے بعد پھر انڈیا کی ٹیم مسلسل اونچ نیچ یہ میچ ہوتا رہا جس میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو کبھی مار پڑتے رہے گی تو کبھی بنگلہ دیش کے بیسٹ مین وکٹس لیتے رہے گے تو یہ سلسلہ جاری رہا پھر آج بنگلہ دیش نے بہت شاندار بولنگ کی اور انڈیا کو زیر گیاہ ٹو ہنڈرٹ سکٹی سکس رنز پر نائن وکٹ پر یہ مقابلہ بنگلہ دیش نے پانچ رنز سے جیتا اس مقابلے کی پوری توقعات کی جا رہی تھی جب روح شرما موجود تھے وکٹ پر تو یہ مقابلہ انڈیا بڑی آسانی سے جیت سکتا تھا اتنے بڑے پلئر کے ہونے کے باوجود بھی یہ مقابلہ آج انڈیا ہار گیا اس طرح سے یہ سریس ٹو سیرو سے بنگلہ دیش نے اپنے نام کر لیے تین ونڈے میچز کی اور بنگلہ دیش نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر پایا انڈیا کی ٹیم کو یہ دوسری شکست بنگلہ دیش کے ہوم کراؤڈ پر تو بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ مظہرہ کیا بنگلہ دیش کے بولر نے آپ نے دیکھا ہوگا فورٹی ایٹ آور جو ہے وہ میڈین گیا مستفیز رحمان کی طرف سے مستفیز رحمان نے لاسٹ آور میں بہت زبردست دفاع کیا ہے جہاں پر روح شرما جیسے بڑے بیسٹ مین کو انہوں نے چھے بال پر ٹوانٹی رنس نہیں بنانے دیے ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ دو بالوں پر باران رنس کی ضرورت تھی جہاں پر روح شرما نے ایک سکس لگایا اس کے بعد اگلی بال پر روح شرما کامیاب نہیں ہوئے ناکام ہوئے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ